ہندوستان کی جنگ کے آزادی میں ہمارے ہندو بھائیوں کے ساتھ مسلمان مجاہدی ہیں ہندوستان کی آزادی کے بعد غزل کا لہجہ بھی تبدیل ہوا تو شیر یوں کہا گیا ڈاکٹر بشیر بطر نے کہا کہ لوگ توڑ جاتے ہیں ایک گھر بنانے میں تم ترس نہیں کھاتے بستیاں جلانے ہیں جناب منور رانہ نے کہا کہ سو جاہے پھٹ پات پر انگر اکبار بچھا کر مزدور کبھی نہیں کی گولی نہیں جناب ڈاکٹر رہا دنگوری نے کہا کہ یہ آلگ بات کے خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے ہوتے ہیں آئیسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرہ جن کی ٹھوکر میں کئی تاج پہلے ہیں تو وہی جناب منظر بھوپالی نے کہا کہ ستم کرو گے ستم کریں گے کرم کرو گے کرم کریں گے ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے تم بھی پیو ہم بھی پیئے رب کے مہربانی پیار کے کٹوٹوں گنگا کبان میرا خوروں رک کے بازار نہ سمجھا جائے میری بربازی کو تہوار نہ سمجھا جائے حق و خیرات کی صورت ہتا ہو ہم کو ہمیں نادار نہ سمجھا جائے ہم بھی اس بلدوں کی تقدیر بدل کرتے ہیں گر ہمیں ملک کا غدار نہ سمجھا جائے آپ کی زوردار دالیوں کے بیجے استقبال کرتے ہیں اردو ادب کے نایاب ستارے اردو گزل کے نایاب شہدادے جناب منظر بھوپالی سے زوردار دالیوں کے ساتھ گیتو گزلوں اور قطاب کے شہنچہ جناب منظر بھوپالی صاحب آپ کے سامنے خصوصی کلام پیش کریں گے دوستو اندر آجائیں کافی جگہ یہاں پر خالی ہے جناب منظر بھوپالی صاحب سامنے زوردار کر رہی ہیں ایسا کھڑے رہنے سے ناستو بند ہو جائے گا میں مہتبہ ناگ زورداری سٹکٹ ساؤں کی جو آپ کھڑے ہوئے ہوئے وہ اندر کیسے اب چہل پیل دولہ سے بند کر دیں جی 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 میں نے چھوٹے بھائی دوکٹر دیگر صاحب نے بتایا کہ آج بہت پڑے پڑے مشاہر پورے ہمارستان میں منقض ہو رہا ہے میں ہی نہیں میرے بہت سے شورات میرے ساتھی سبھی کسی نہ کسی مشاعریں مدو ہیں مگر یہ میرے کچھ قسمتی ہے کہ میں چھوٹے سے علاقے میں بڑا مشاعرہ پڑھا اور سبب یہ ہے کہ ان علاقوں میں اگر شاعری سنی جا رہی ہے اور شیر سمجھا جا رہا ہے اور شاعروں کی حوصلہ افضائی کی جا رہی ہے اور ان کی پذیرائی کی جا رہی ہے تو میں سبجتاؤں کے یہ بڑا کام ہے یہی سے بنیاد کنتی ہے اردو قضل کی اردو شاعری کی جو آگے جا کر دلی پھوچتی ہے بام بے جاتی ہے لکنہ اور علاوات ہے رواد کی طرف تبانہ ہوتی ہے تو مبارک دبات دیتا ہوں کہ آج دن بھر آپ نے پرچم کشائی جھنڈا وندندن کی مصروفیات اور جو میں آزادی کے سلسل کے جشن میں مصروف رہے اور شام میں اس اردو کے جشن میں شرکت کر رہے ہیں جشن ہندوستان آپ تمام حضرات کو مبارک ہو آپ کے یہاں کے جو لوگ رہنما ہیں ان کو مبارک ہو اور دعا کریں کہ اگلے سال جب جشن ہندوستان ہم لوگ منائے تو مہنگائی کم ہو جائے جو یہ فرقہ پرستی کی آوازیں اٹھ رہی ہیں یہ ختم ہو جائیں یعنی جشنی کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ ہر آدم کے چہرے پر مسکراہت ہٹھ سکون ہو کوئی خوف نہ ہو میری یہی دعا ہے آج کے دن اور دعا میں ہمیں ہمیں کو شامل ہو جائیے ایک مطلب اور ایک شامل پیش کر رہا ہوں سب یہ تو بینہوں کی پہچان بنا دیتا ہے یہ تو بینہوں کی پہچان بنا دیتا ہے تب تے سہرہ کو گلستان بنا دیتا ہے پیار تو ایک کرش ماں ہے خدا کا منظر پیار تو ایک کرش ماں ہے خدا کا منظر پیار انسان کو انسان کا منظر پیار انسان کو انسان بنا دیتا ہے ایک اور قطار کی طرف پیش کر رہا ہوں لازم آئے گا پیار کر نہیں ہوتا پھول بھی نہیں کلتے زندگی کے دامن میں گلبر نہیں ہوتے نفرتوں کی اگنی سے خود کو دور ہی رکھیے جو درخت جلدے ہیں پھر ہریں جو درخت جلد ہے جو درخت جلدے ہیں ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا اگر میں جھوٹ نہ بولا تو سر بھی جائے گا بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل بنائیے نہ کسی کے لیے بھی تاج محل ہنر دکایا تو درستے ہنر بھی جائے گا ہنر دکایا تو درستے ہنر بھی جائے گا ستم گروں کا ہے فرمان گھر بھی جائے گا ایک غزل جو بالکل تازہ ہے کہے کہ دو شیر آپ کے پیش کر رہا ہوں اس کے بعد ہے میں جو حکمیں گیت کے لیے تو میں تمہیں پیش کر دوں گا بلا دکا لائے گا کوئی بھی سکیر مکمل نہیں کوئی بھی سکیر مکمل نہیں خدا کے بغیر کوئی بھی سکیر مکمل نہیں خدا کے بغیر یہ کائنات دوری ہے مجدفہ کے بغیر یہ کائنات دوری ہے مجدفہ کے بغیر بلندیاں نے چھو کر سلام کرتی ہے بلندیاں نے چھو کر سلام کرتی ہے جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر جو منزلوں پہ پہنچتے ہیں نقش پا کے بغیر تم اس کے سامنے جانا تو سر جگا دینا تم اس کے سامنے جانا تو سر جگا دینا دعا قبول نہیں ہوتی جا کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی جا کے بغیر جس شیئر کے لئے ادرا قبول نہیں ہے خضل کے لئے اس کے وہ شیئر پیش کر رہا بلندیاں میں اس کے ہاتھوں کی سو سو بلائیں لوں گا میں اس کے ہاتھوں کی سو سو بلائیں لوں گا اگر چراغ جلا دے کوئی ہوا کے بغیر اگر چراغ جلا دے کوئی ہوا کے بغیر اگر چراغ جلا دے کوئی ہوا کے بغیر میں اس کے ہاتھوں کی سو سو بلائیں لوں گا اگر چراغ جلا دے کوئی ہوا کے بغیر حضرت مجھہک میں محترم جناد خالد نگیر صاحب کا اور زفر صاحب کا فاروق صاحب صاحب کا ایک گیت کے لئے میں گیت بیش کروں گا آپ کی خدمت میں اور اس سے پہلے میں ایک نظم کچھ بند پیش کرنا تا ہوں دیکھئے یہ بلکل تازہ نظم ہے ہمارے شورا نے بھی یہ سنی ہے اور میں نے خود بھی سی صرف کل ہی تیلی کی بڑے مشاہریں پیش کر رہا ہوں تو آج یہ دوسری بار یہ نظم پیش کر رہا ہوں نجانے کیوں درم جن جن دو تین سال چار سال سے ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری آنے والی نظمیں بڑے بڑے مسائل ہیں اور اللہ کو ان مسائل سے محفوظ رکھے جو میری یہ نظم میں ہے اللہ یہ اگر یہ خواب ہے تو یہ اس کے تعبیریں ملٹی ہیں اور یہ اگر حقیقت ہے تو یہ حقیقت ختم ہو جائے اور اس میں برکتیں رکھ دے اللہ میں تو یہی گزارش کروں گا مگر کیونکہ حالات ایسے ہیں ہمارے ملک کے تو مجبورا یہ نظم کہی ہے اور اب ان نسلوں کے لئے کہ وہ چونکے ہیں وہ بیدار سمادیں گے خون کا ایک سیلا ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلا ملے گا خون کا ایک سیلا ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا روٹیا زخموں کی کھائیں گے اور آسو کا ساللن اور آسو کا ساللن پہنیں گے پوشاک کفر کی قبریں ہوں گی مسکن قبریں ہوں گی مسکن پینے کو زہرا ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا آنے والی نسلوں کو خون کا ایک سیلا ملے گا سڑکوں سڑکوں ماں بہنوں کی عزت لوٹی جائے گی عزت لوٹی جائے گی ننگے نانچوں پر محشت کے شرم بھی خود شرم آئے گی شرم بھی خود شرم آئے گی ورسے میں تیزہ ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا مانگے گے پانی کی دعا جگ خون کی ہوگی بارش خون کی ہوگی بارش مانگے گے پانی کی دعا جگ خون کی ہوگی بارش خون کی ہوگی بارش دم توڑے کی پیا سے اپنا جینے کی ہر خواہش جینے کی ہر خواہش ہر بادل پہ آم ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا آنے والی نسلوں کو ٹوٹا ہوا ہر خواب ملے گا جس کے لئے مجھے قیعت کے لئے حکم ہے یہ تمہیں تازہ نظم میں نے پیش کری کہ اگر ہم مل جل کے نہیں رہیں گے تو آنے والا کل کل ہو سکتا اس طرح کا ہوگا ملازہ فرمائیے گا سب بکھردائے گا جو سکتر سر سال کی آزادی کے بعد ہم نے پایا ہے ملازہ فرمائیے ایک گیت کے لئے مجھے حکم ہے گنگا کو علامہ بنا کر میں نے ایک اتحادہ دادا اور میرا ماننا یہ ہے کہ کوئی بھی دریا چاہے گنگا ہو یا نہ ہو یا کوئی بھی دریا کبھی بھی ایک خاصے صاف نہیں ہوتا جب تک اس کے دونوں ہاتھ نہیں لگیں گے گنگا کبھی صاف نہیں ہوتا اگر ایک کنارے پہ ہمارے ہم دبائی گنگا کی سپائی اپیان ملے گئے ہیں دوسرے کنارے پہ مسلمان سے کسائی کھار ہو جائے ہیں تو گنگا میں سمجھتا ہوں جو دس سال میں صاف ہوگی وہ دو سال میں صاف ہو جائے گا وہ دریا تو سپکا ہے دریا تو ہمارا ہماری قومی سرمایہ ہے گنگا تو ہماری عظمت ہے ہم گنگا پہ بڑا فرور کرتے ہیں ہندوستان سے جب باہر جاتے ہیں ہم لوگ تو پوچھتے ہیں لوگ کہ ہندوستان میں دو چیزوں کے بارے میں زیادہ پوچھا جاتا ہے ایک محبت کی علامت تاج محل ہل ہل اور ایک ہمارے ہندوستان کی عظمت گنگا کے بارے میں تو ایک ایک گیت میں نے کہا ہے آج ایک قومی ایک جوزی کا یہ مجھارہ آرادی کا سماعت مانگا ہے تم بی بی آم تم بی بی آم بی بی رب کی مہربانی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پہنی پیار کے کٹورے میں گنگا کا پہنی پیار کے کٹورے میں تم نے بھی ہی سواری ہے ہم نے بھی ہی سواری ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے تم نے بھی ہی سواری ہے ہم نے بھی ہی سواری ہے ہم نے بھی ہی سواری ہے یہ زمین تمہاری ہے یہ زمین ہماری ہے پھولیوں کے رنگوں سے عید کی سوئیوں سے مندروں کے پھولوں سے صبح کی ازانوں سے اس زمین پہ لکھنا ہے پیار کی کہانی پیار کے کٹورے میں باقا پہنی پیار کے کٹورے بہت چکے ہیں ازاز یہ بنے دیکھئے یہ آپ کی مجھے بتایا خالد بھائنے کے بہت آپ کے اہم رہنمالی ڈرم نیتہ ہیں ہم حضود ہیں یہ انہی کی نظر کرنا کرنا کر مات 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 درم جو ہمارا ہے درم سب کا پیارہ ہے بس بھرم نے مارا ہے درم جو ہمارا ہے درم جو ہمارا ہے درم سب کا پیارہ ہے بس بھرم نے مارا ہے دھرم پر جھگڑتے ہیں دھرم پر جو لڑتے ہیں اپنی اس برائی سے اپنی اس لڑائی سے شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پانی پیار کے کٹ گورے میں گنگا کا بہت خوب بھائی بہت خوب بھائی پیار کے کٹ گورے میں بہت شکریہ یہ گرد کا بند کنگے دھرم جو تمہارا ہے دھرم جو ہمارا ہے دھرم سب کا پیارا ہے دھرم پر جلڑے ہیں اپنی اس برائی سے اپنی اس لڑائی سے شرم سے نہ ہو جائے دھرم پانی پیار کے کٹورے گنگا کا پانی پیار کے کٹورے اور یہ بند دیکھئے دھرم پانی پیار کے کٹورے جب ہم یہاں ہندوستان میں ہیں تو سکھ ہیں عیسائی ہیں مسلمان ہیں اور ہندو ہیں سرحد کے اس پاس سیمہ کو اس پارے قدم رکھتے ہیں تو ہماری پرچان صرف ہندوستانی کروکہ ہوتی ہے اس علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ آپ کیا شنافت ہے سمات مائے گا کاشم ہی روالے ہو ڈلی کے جیالے ہو یو پکے ہمتوالے یا بهار کے پانی پانی پہ گیت گات گجراتی بن کے صبر نہیں ساتھی کوئی دھرم بالے ہو گورے ہو یا کالے ہو ذات ہم سبی کی ہیں دوستانی پیار کے کٹولے گا کا پانی پیار کے کٹولے گیت کا آخری بلی ہے دیکھیں حضرات بہت سے چیزوں کا ہم لوگ زمین پر موارا کرتے ہیں ادرتے ہیں ہمیں اس کی اتھارٹیٹ دیئے ہیں مگر بہت سے چیزیں ہیں ایسی ہیں جو ہمارے میں موجود ہیں مگر ہمیں پوری طاقت لگا دیں پوری شکٹی لگا دیں دورا دماغ لگا دیں پوری زندگی لگا دیں مگر اس میں سے ایک بھی چیز کا بٹوارہ نہیں کر سکتے اگر کوئی صاحب بٹوارہ کر دیں گے تو یہاں جتنے شاعر ہیں ان سب سے لفافی اوز کو دے دیں گا بلادہ فرمائی گا یہ بندیا آفتاب کسی کا ہے مہتاب کسی کا ہے مہتاب سب کا ہے آفتاب کسی کا ہے مہتاب کسی کا ہے مہتاب سب کا ہے آفتاب سب کا ہے یہ ہواں کسی کی ہیں یہ گھٹائیں کسی کی ہیں یہ گھٹائیں سب کی ہیں یہ ہواں سب کی ہیں کسی طرح سے باتیں گے رب کی مہردانی پیار کے ککورے میں گنگا کا پہانی پیار کے ککورے میں ایک کیت کے دو بلدور مجھے یاد آ رہے ہیں یہ بھی قومی ایک جہتی ہے کیونکہ یہ رات ہی پھوری ہماری عدی کی یہ رات ہے تو پیش کر رہا ہوں دیکھیں حضرات یہ ملک یہ سرزمینہ ہیں یہ مادر وطن جس سے ہم بھارت ماتا بھی کہتے ہیں اردو میں اسے بھارت ماتا بھی کہتے ہیں یہ مادر وطن ہمارے لئے اس کے علاوہ ہمارے جمن میں کچھ بھی نہیں جتنی خوشیاں ایسی سے ملتی ہیں جتنے غم ہم ملتے ہیں ایسی سے ملتے ہیں یہ ماں سب کے لئے برابر ہے میرا ماننا یہ ہے کہ نگانے ہم ایک دستے کے دوپ میں رہتے ہیں مگر کبھی کبھی کچھ لوگ ہمارے بیس میں آتے ہیں اور ایسی نفرتیں پیدا کر دیتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت کرنے رہے ہیں بند یہ دو بند کا تین بند کا کیا تھا سماتھ مائی گا یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دربن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دربن یہ دھرتی مسجد کا آگن یہ دھرتی سنتوں کا چندن یہ کس نے شول بودی ہے یہ دھرتی رام کی زیتہ کی یہ دھرتی کرشن کی رادہ کی یہ دھرتی خالب میرا کی یہ دھرتی سنت کا بیرا کی یہ دھرتی پریم کا ہے مدبند یہ دھرتی شول بودی ہے یہ دھرتی گنگا سی پا یہ دھرتی خواجہ کا مسکن اسی دھرتی پر حضرت بل یہ دھرتی سیتہ کا آنچہ یہ دھرتی سب کو دے جیون یہ ہے سب دھرتوں کا گلچن یہ کس نے شول بودی ہے یہ کس نے شول بودی ہے یہ دھرتی سونے کا کنگن یہ دھرتی چاندی کا دربن یہ کس نے شول بودی ہے بہتسم ہے بہتسم بہتسم